اسلام علیکم اوکے سو لاسٹ ٹائم سے ہم پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا دو ہزار گیارہ کا لیکچر ماتھمیٹکس کی پوسٹ کے لیڈر ٹیسٹ ہے اس کو سولف کر رہے تھے دس ایم سی کس ہم نے کر لیے تھے آج پارٹ ٹو ہے اور آج ایم سی کس نمبر ارینل سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں سٹیٹمنٹ ہے جی انٹرسیکشن آف اینی کلیکشن آف نورمل ساب گروپس آف اگروپ جی ایز نورمل ساب گروپ ہوگا مانوٹ بی نورمل سائیکلک یا پھر ابیلین چار اپشن ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس ایک رزلٹ موجود ہے اگر آپ کے پاس ایک کلیکشن موجود ہے نورمل ساب گروپ کی جس کو ہم لیٹس این نئی سے ننوٹ کرتے ہیں آئی یہاں پر کوئی ایک انڈیکس سٹ ہے ٹھیک ہے یہ کلیکشن ہے جی نورمل ساب گروپ کی اس کلیکشن کا جب انٹرسیکشن لیتے ہیں نا تمام کے تمام نورمل ساب گروپ کا انٹرسیکشن لیتے ہیں اگین ہمارے پاس نورمل سب گروپ بھی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریزلٹ ہے تھیورم ہے اس کی مدد سے اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ اے والا اپشن ہے ٹھیک ہے میں نورٹ بھی نورمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اولویس نورمل ہے باقی سی اور ڈی کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتے ایک ایک زیمپل کی مدد سے ہمارے پاس ایک گروپ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جنرل لینئر گروپ جی ایل این ایف سے نوٹ کرتے ہیں ہم اس کو ایف کوئی فیلڈ ہوتی ہے میں پرٹیکرالی آر لے رہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اس میں دراصل ایک گروپ ہے انڈر میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور اس میں میٹسیز ہوتے ہیں دراصل این کو سین کے میٹسیز ہوتے ہیں جن کی انٹریز اس فیلڈ سے آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام انورٹی بل ہوتے ہیں یعنی انورس اگزیز کرتا ہے ریٹرمنٹ میں نون زیرو ہوگا اس کا یہ ایک گروپ ہوتا ہے انڈر میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور اس کا ایک نورمل سب گروپ ہمارے پاس ہوتا ہے جی سپیشل لینئر گروپ جس کو ہم کہتے ہیں ایس ایل این آر ٹھیک ہے اور یہ سپیشل ہے سپیشل اس لیے کیونکہ اس میں وہ میٹسیز ہوں گے جن کا ڈیٹرمنٹ ایکزیٹلی ون ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اس کو سپیشل لینئر گروپ کہا جاتا ہے سو اب دیکھیں یہ جو گروپ ہے یہ نورمل سب گروپ ہے بٹ ابیلین نہیں ہے کیوں ابیلین نہیں ہے کیونکہ جو میٹسیز ہوتے ہیں وہ انڈر ملٹیپلیکیشن کمیوٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ابیلین نہیں ہے اور یہ سائیکلک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کریکٹ اوپشن بس اے ہے نورمل سب گروپ نیکسٹ آج ہے زیڈ بائی ٹو زیڈ یہ کوشن گروپ ہے اس کا اوڈر ہم نے بتانا ہے کتنا ہوگا ایک ایلیمٹ اس میں ہوگا دو ہوں گے انفائنائیلی منی ہوں گے یا پھر نورن آف دیس ٹھیک ہے تو ایک ریزلٹ ہمارے پاس ہے جی زیڈ بائی اینڈ زیڈ یہ ہمارے پاس ایک کوشن گروپ ہے جنرل کسی بھی نیچرل نمبر اینڈ کے لیے اپنا سکتے ہیں یہ آئیسومورفک ہوتا ہے جی زیڈ اینڈ کے گروپ آف انٹیریرز موڈل اینڈ ٹھیک ہے آئیسومورفک کا مطلب گیا ہے بیڈیفنیشن ایک تو ہومورفک ہوگا دوسرا یہ بیجیکٹیو بھی ہوگی میپنگ ان کے درمیان بھائی ایکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا جو اوڈر ہے وہ سیم ہوگا ٹھیک ہے نا اس لیے اس اینڈ کو ہم یوز کر رہے ہیں ہم پر اگر آپ اینڈ کی جگہ سمپلی ٹو پٹ کر دیں تو زیڈ بائی ٹو زیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آئیسومورفک ہو جائے گا زیڈ ٹو کے اور زیڈ ٹو میں آپ کا پتہ ہے دو ایلیمنٹس ہی ہوتے ہیں زیرو کھوما ون اور یہ ایلیمنٹس بھی آپ جانتے ہیں اپنے آپ کے اندر ایک کلاسیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی زیرو کے اندر اس کلاس کے اندر زیرو کی کلاس کے اندر تمام ایون انٹیزز پڑے ہوئے ہیں اس کیس میں ون کی کلاس کے اندر تمام کے اور انٹیزز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پارالی ان اینی کیس آپ کے پاس جو زیڈ ٹو ہے اس کے زیڈ وان دو ایلیمنٹس ہیں جو زیڈ بائی ٹو زیڈ کے بھی دو ہوں گے تو کریکٹ اوپشن ہے جو بی نیکسٹ آجین تھرٹین نمبر ایم سی کیوز پر اگروپ ہیونگ اوڈر ڈیش ویر پیز اپرائیم is always a billion اوپشن ہے پی کی پاور فور پی سکوئر ٹو ٹائمز پی یا پھر پی کیوب ٹھیک ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس ایک ریزلٹ موجود ہے جی کسی گروپ کا اوڈر جب پی سکوئر ہوتا ہے نا کسی پرائیم پی کے لیے تو وہ ہمیشہ a billion ہوتا ہے ٹھیک ہے ریزلٹ میں نہیں لکھ رہا ہے رفلی بتا جاتا ہوں آپ کو تو یہ آپ کے پاس اس کیس میں بی اوپشن ٹرو ہے گروپ ہیونگ اوڈر پی سکوئر پی سکوئر پی اپرائیم is always a billion پی فور کے لیے ٹو پی کے لیے اور پی کیوب کے لیے کوئی گرانٹی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت پی سکوئر پی سکوئر پی سکوئر اوپشن in this case نیکس آج ہے نمبر اف کانجوگیسی کلاسیز اف سمیٹری گروپ اف ڈگری تھری ہم نے بتانا ہے کتنی کانجوگیسی کلاسیز ہوں گی سوری سمیٹری گروپ اف ڈگری تھری میں تو پہلے ذرا سمیٹری گروپ اف ڈگری تھری کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں s3 سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتے ہیں اور دراصل سمیٹری گروپ ڈگری تھری میں ہوتا کیا ہے کہ آگے پاس کوئی بھی سیٹ ہے نا let's say میں 1, 2, 3, 3 elements کو سیٹ لیتا ہوں اس سیٹ کی اپنے آپ کے ساتھ جو possible by reactive mappings بنتی ہیں نا یہ permutation کہہ لیں اس سے بننے والا جو گروپ ہے اس کو کہا جاتا ہے سمیٹری گروپ اف ڈگری تھری تو possible جو by reactive mappings میں ایک تو identity mapping آ جائے گی اسی طرح سے ایک mapping آ جائے گی 1, 2 میں cyclic form میں لکھ رہا ہوں یہاں پر elements 1, 2 کا مطلب ہے کہ 1 جو آپ کا 2 پہ map کر رہا ہے 2, 1 پہ کہہ رہا ہے 3 fix ہے 3, 3 بھی کر رہا ہے اسی طرح سے 2, 3 آ جائے گا similarly 1, 3 آ جائے گا 1, 2, 3 آ جائے گا اور 1, 3, 2 آ جائے گا دیکھیں اس میں 6 total elements ہیں تو اس کے اس میں 6 ہی basically بنتی ہیں possibilities جس کو 3 factorial بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے so next on me دیکھنا ہے the number of conjugacy classes کتنی conjugacy classes ہوں گی identity جو ہے نا یہ اس کی علاقہ conjugacy class ہوتی ہے سان طریقہ دیکھنے کا یہ کہ جو same length کی cycles ہیں نا وہ دراصل ایک class میں آ جاتے ہیں اس کی definition اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں conjugacy classes ہوتی کیا ہیں تو وہ ہمارے اس لیکچر پر آپ کو retail lecture مل جائے گا group theory کی playlist میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں parallel میں یہاں پر تھوڑ reduct کر دیتا ہوں 1, 2 آ جائے گا 2, 3 آ جائے گا اسی طرح سے 1, 3 آ جائے گا یہ آپ کی ایک conjugacy class بن جائے گا اس میں تمام permutations same length کی پڑھی ہیں اسی طرح سے پیٹھے ہمارے پاس دو باتے گئی ہیں 1, 2, 3 اور 1, 3, 2 ان دونوں کی جو length ہے وہ ہے 3 3 length کے cycle دیں گے تو یہ دراصل آگے پاس اس cancer آ رہا ہے 3 3 conjugacy classes بن جائے گا ان کا union لینے سے آپ دیکھیں گے پورا group بن جائے گا ایک اور طریقہ بھی ہے دیکھنے کا 3 کی آپ partitions سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا group چھوٹا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو directly دیکھ لیا تو correct option is C آگے آجیں جائے mcqs number 15 پر dash is the set of all those elements of a group which commute with all other elements of G ٹھیک ہے تو option آپ بس موجود ہیں جی commutator subgroup automorphism center of a group یا none of these تو دیکھیں نا اس نے بات کیا commute کی ٹھیک ہے commute سے آپ کو جو commutative group ہوتا ہے اس کی definition کیا ہوتی ہے ایسا group جس کے تمام کے تمام elements commute کرتے ہیں under given operation جو بھی operation ہوگا لیکن اگر کوئی group commutative نہیں بھی ہے نا اس کا کوئی particular part اس کا کوئی part commute کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے center of a group abelian part of a group بھی اس کو کہہ لی جاتا ہے تو اس میں دراصل group کے وہ elements آتے ہیں those x belongs to g such that آپ کے یہ جو elements ہیں یہ group کے باقی سارے elements کا commute کرنے جائیں gx is equal to xg for all g belongs to g ٹھیک ہے abelian part ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں center اور اس کا دراصل option بھی اس میں correct b ہی ہے ٹھیک ہے نا z of g is the set of all those elements of a group g which commute with all other elements of g یعنی for all g belongs to g so correct option is b next آج ہیں the 16th number mcqs what are these zero divisors in the ring of integers module 6 ٹھیک ہے تو پہلے میں لکھ لیتا ہوں جی ring of integers mode 6 z6 سے اس کو represent کرتے ہیں اس میں 0 1 2 3 4 اور 5 6 elements ہوں گے اور اگین یہ 6 elements بھی دراصل اپنے آپ کے اندر classes ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہر class کے اندر infinitely many elements ہوتی ہیں دراصل z6 کا مطلب یہ ہے integer module 6 کا کہ آپ کسی بھی integer کو 6 سے divide کرتے ہیں تو possible remainder سے ہے وہ یہ 6 بن سکتے ہیں یا تو پورا پورا divide ہوگا then 0 answer آجائے 1 remainder بن سکتا ہے 2 بن سکتا ہے 3 بن سکتا 4 5 بن سکتا 6 نہیں بن سکتا remainder کیونکہ اگر 6 بنتا ہے تو آپ اور iteration perform کر اس کو 0 کر دیں گے اس لئے 0 کی class میں 6 بھی آ رہے 12 بھی 0 کی class میں آ رہے ٹھیک ہے 6 بھی c کی class میں آ رہے ٹھیک ہے یعنی اس set کے اندر رہتے ہوئے 0 کا 6 کا 12 کا مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے بہرحل نیکس دیکھیں 0 advisor کیا ہوتا 0 advisor ان 2 non 0 elements کو کہتے ہیں یعنی 0 is not equal to x not equal to y 2 non 0 element کے جن کا product کرنے سے answer 0 آرہے خود تو non 0 ہوتنے لیکن product کرنے سے answer 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے لکھا 0 0 is not equal to x is not equal to y اس کا مطلب ہے کہ option b or c نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں 0 آگے ٹھیک ہے دیکھا بھی بس ان کو جا سکتا ہے باقی elements کے لیے لیکن خیر چونکہ 0 آگے ہے تو اس لئے یہ نہیں لے سکتے اب آگے 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 اپشن اے میں دیکھیں 1 کو 2 سے مٹیپلائی کریں کیا آتا ہے 2 آتا ہے which is non 0 2 کو 4 سے کر دیکھ 8 آر ہے جو بھی جو non 0 4 کو 1 سے کریں 4 آر ہے which is non 0 کوئی بھی element میں 0 advisor نہیں ہے د advisors ہیں اسی طرح سے 3 4 کو کریں آپ 12 آرہ 12 بھی آگے ہم نے بتایا اسی class میں 12 لکھ لیں 0 6 لکھ لیں ایک ہی بات ہم نے چونکہ لکھا 0 رنگ میں تو اس لئے ہم یہاں بھر 0 لکھیں گے تو correct option آپ کا اس case میں leave alert 2 3 0 advisors 3 3 4 0 advisors next ہمارے پاس mc goes number 17 if h is a normal sub group of g then normalizer of h is what h g group itself identity element اور اسی طرح سے none of these identity element as a set is برحال پہلے ہم دیکھ رہیتے normalizer کیا ہوتا normalizer کسی بھی sub group کا اس میں group کے وہ elements ہوتے ہیں جنہی اگر میں لکھنا چاہوں تو g belongs to g such that جن کے لئے آپ کا h sub group ہے na is left and right same ہو جائے ٹھیک ہے اس sub group کو کہتے ہیں normal sub group sorry normalizer کہتے ہیں n g of h ٹھیک ہے so آپ کے پاس normal sub group normal sub group کیا ہوتا ہے اگر group کے تمام elements کے لئے left اور right coset equal آ جائیں تو اس کو normal sub group کہا جاتا ہے یہاں پر اگر دیکھیں اس نے کہہ دیئے کہ اچھ آپ کا normal یہ h جو ہے ہم نے sub group کیلئے کیا تھا h اگر normal ہو یہ normal ہے g میں normal کی definition یہاں پر for all g آ جائے گ for all g g h is equal to h by definition of normal for all g کا مطلب گیا ہے پورا group آ جائے گ اس لئے اس کا option جو correct ہے وہ b ہے ٹھیک ہے اوکی سو نیکس جلتے ہیں ہمارا third last mcq number 18 and n cross and matrix with n distinct eigen values is diagonal lizable ہوگا similar matrix no diagonal lizable یا none of these similar matrix کوئی sense نہیں باند دائی similar matrices دو matrices ہوتے ہیں آپس میں بڑی یہاں پر matrix ایک ہی ہے تو یہ جو ہے اس کو نہیں چیک کریں گے a اور c کو دیکھ لیتے یا diagonal lizable ہوگا یا no diagonal lizable دو آپ کے پاس theorems ہیں جن کی مدد سے ہمیں اس کا answer ملے گا پہلا theorem ہے کہ آپ کے پاس n cross and matrix جس ki n distinct eigen values ہوں وہ n linearly independent یہ important ہے n linearly independent eigen vectors بھی رکھتا ہے distinct eigen values کے لیے اس کے پاس n linearly independent eigen vectors بھی ہوتے ہیں اب next theorem پہ آجیں یعنی matrix جس کو ہم linear independent eigen vectors کو ملا کر جو matrix بنتا ہے وہ ہمیشہ diagonalizable ہوگا ان دونوں theorems کی مدد سے correct option جو بنتا ہے وہ a بنتا ہے ٹھیک ہے اچھے تھی next آج کا second last mc goes let t be a linear transformation from a vector space u to v ٹھیک n dimensional vector space u of f f field here over f to a vector space v then dimension of null space of t is equal to 2 n ہو g n square ہو g ya phrn n ہو g z zero wali koi sense n bin is is me by all i null space jy says group teori kernel 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 what elements are here here t of let's say v belongs to u v belongs to u u jy zero jy v zero so here you to null space is جتنے جو آپ کے پاس vectors ہوں گے وہ اس کی dimension ہو گی اس طرح سے row space کیا ہوتی ہے row space کسی بھی اگر میں بتا جاتا ہوں row space ہوتی کسی matrix کے row سے بننے والی space ہوتی row کے linear combination سے بننے والی space کو row space کہا جاتا ہے بہرحال اس کا answer ہمارے پاس ہمیں ایک important theorem جس کو کہا جاتا ہے rank nullity theorem اور اس کی statement یہ ہے کہ آپ کے پاس linear transformation کے لیے null space کی dimension جو کہ زیری بات ایک number ہوگا dimension جب بات آتی تیک number ہوتا ہے اسی طرح سے plus row space کی dimension کو جب آپ add کریں گے تو آپ کے پاس equal add n کی n کی کی n n n کی dimension ہے ٹھیک ہے اس کا correct option ہے that is d option اور اس کو rank nullity theorem کی مدل سے بھی دیکھ سکتے in fact اس کی statement یہ ہے آج کے آخر mcq d dimension of row space or column space of a vector is called the dash of the matrix ٹھیک ہے دیکھیں اس نے اب یہ انکو بتائی dimension جب بھی ہوگی تو آپ نے number دیکھ نا ہے dimension کی بات ہو تو اس کچھ number ہوگا basis جو ہے آپ بتائی number نہیں ہوتی basis ایک set of vector ہوتا ہے تو basis تو sense نہیں بنتی کہ یہ پر basis put کیا جائے null space بھی ایک space ہوتی ہے کوئی number تو نہیں نہ ہوتا تو null space بھی یہاں نہیں رکھ سکتے یہ rank ہی بنتا ہے اور یہ rank definition ہے in fact rank 2 3 طریقوں سے equivalently define کر سکتے ہیں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں the dimension of row space or column space of a matrix جو کہ یہاں پھر لکھا بھی ہو ہے اسی طرح سے the maximum number of linearly independent of row vectors یا column vectors in a matrix یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر definition ڈبال لی یہ رہے ہیں کی یہ 20 20 ہو گئے ہیں next lecture میں ہم کوشش کریں کہ 21 30 تک ان کو solve کر لیں so آج کے لئے اتنی thank you very much